جمعہ دیوستانی کی تائیس تاریخ ہے چودہ سے اکتالیس ہیسری کی اور میں رفت باجوہ اور مرسد موجود ہیں جناب حافظ مہدو اقبال صاحب اور ہم آپ کا استقوال کرتے ہیں اس پروگرام سرات مستقیم پر سلسلے کے ایک نئے اپیسیوڈ میں ناظرین پچھلے ہفتے ہم بات کر رہے تھے دنیا کے مسائب کیوں آتے ہیں دنیا میں اور ان کا صدباب کیا کیا جا سکتا ہے تو اسی سلسلے میں ہم آگے بات کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ بات مکمل نہیں ہو پائی تھی ہماری تو حافظ صاحب سے ہم اس گفتگو کو پھر دوبارہ سے شروع کریں گے وہیں سے جہاں پہ وہ ختم ہوئی تھی حافظ صاحب بہت سی جگہوں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسائب ہیں جس طرح کچھ ریفرنس ہوتے ہیں ایسے کہ باپ کچھ کر رہا ہے تو اس کی اولاد پہ کچھ سختی آ جاتی ہے یا اس طرح سے کچھ معاملات ہوتے ہیں یا نبی ہے لیکن اس کے اولاد اس کے بیوی جو ہے وہ نہیں اس کی بات سن رہی تو یہ کیا اس کو کس طرح جوڑا جاتا ہے کیا اس کا ہے یہ سلسلہ ذرا اس پہ ذرا روشنگ ڈالیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آسان سا جواب تو یہ ہے کہ ویسے تو میں آگئی بات کو بڑھا ہوں گا کہ وہی سب سے زیادہ جانتا ہے کہ کس کی دل میں کیا ہے کون ہدایت کا مستحق ہے اور جب وہ جیسے ایک عامی دنیا کا مالک بھی ہے اور ایک گھر ہے بناتا ہے بے شک تو وہ اس کو معلوم ہے کہ مجھے پھول کہاں لگانا ہے اور صلاحیت اس زمین کی کس جگہ کی صلاحیت کیا ہے اس کو کیسے استعمال میں لانا ہے جیہاں تو صلاحیت کے اعتبار سے بھی فرمایا کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ ہدایت کا مستحق کون ہے میں شک یہ ذرائعت کے اعتبار سے فرمایا کہ آپ تو ہدایت نہیں دے سکتے جسے اللہ ہدایت دے گا وہی ہدایت ملتی ہے جیہاں آپ کا کام محنت کرنا ہے باقی آپ کے ذمہ یہ نہیں کہ کیوں ہدایت نہیں ملی ہدایت اسی کے ہاتھ میں ہے اگر وہ مستحق ہے مل جائے گی اس کو جیسا کہ آٹھ میں پارے میں یونی ارشاد فرمایا کہ بارش تو ہم نازل کرتے ہیں بارش نازل کرتے ہیں ہم فرمایا کہ اب آگے بارش میں زمین کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں اور یونی ارشاد فرمایا کہ جب بارش نازل ہوتی ہے تو زمین میں اگر صلاحیت موجود ہے آٹھ میں پارے میں ہے کہ اس کے اندر سے پھل پھول اور ہر طرح سے فیاد مد چیزیں نکلتی ہے لیکن اگر زمین ہی خراب اور بنجر ہے تو گند اور خراب چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا تو اسی طرح سے اللہ نے فرمایا آٹھ میں پارے میں کہ پھر آسمان سے وہی تو ہم نازل کرتے ہیں اب جو دل صحیح ہے وہ اسے قبول کر لیتا ہے اور جو خراب دل ہے وہ اسے قبول نہیں کرتا تو شروع سے ہی یہ معاملہ نبیوں کے حضرت نو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو محنت کی اب ساڑھے نو سو سال کے بعد کس کی قسمت میں ہے بیوی نہیں مانی بیٹا نہیں مانا صرف ایٹی ٹو کے قریب ماننے والے ہیں باقی سب نہ ماننے والے ہیں اور میں آپ کا کام تو پہلے نبی سے یہ معاملہ کہ آپ نے گبرانہ نہیں انہی کو بیان کیا گیا کہ ساڑھے نو سو سال نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے انہوں نے بڑی محنت کی ہے جس کے قسمت سے صرف بائیس باقی سارے غرق ہوئے تباہ ہو برباد پانی کے اندر غرق ہو گئے اور وہی اطراز کہ دنیا ہمارے پاس ہے تمہارے پاس کچھ نہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ دوکھے دوکھے میں انسان کو ڈالنے والے یہی کہ ظاہری اصواب تو ہمارے پاس ہے تمہارے پاس ہے کیا ہر نبی کو آگے یہ کہ اگر تم صد حق پہ ہو تو لاؤنا یہ خزانے لاؤنا یہ چیزیں لاؤنا تمہارے پاس کیوں نہیں تو نبی کریم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم تک بھی یہی بات آخر تک یہی کہتے آئے وہ دوکھے در آج بھی یہی سمجھا جا رہا ہے آج بھی اس وقت کے فیرون اس وقت قارون حامان شداد تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ سب کوئی تو ہمارے پاس تمہارے پاس ہے کیا تو وہاں پر یہی کہ جس کی قسمت میں ہدایت ہے ہدایت مل جاتی ہے اور جس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے دل گندہ ہے زمین گندی ہے اثر نہیں ہوتا اب چونکہ گزشتہ ہم نے یہ بات چلائی تھی کہ یہ دنیا میں سار ہے کہ دیکھیں آج دنیا کے اندر ایک خوف بیٹھا ہوا ہے اس وقت کرونا وارس کے تعلق سے ہے جی جی ایک بڑا یہاں بھی ہر ایک ایسے گھبرائے ہوا ہے تو میں چند ایک آیتیں بھی پڑھوں گا مسلمانوں کے لیے معاملہ دوسرا ہے غیروں کے لیے دوسرا معاملہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی دو قسمیں ہیں امت اجابہ امت دعویٰ ایک تو سارے آپ قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے وہ بھی آپ ہی کی امت ہے صحیح جو قبول کرنے والے ہیں ان کا معاملہ دوسرا ہوگا اور جنہوں نے نہیں قبول کے ان کا معاملہ دوسرا ہوگا ہر ایک معاملہ سے الہدہ الہدہ ان کو ٹھیک لیکن یہ یاد رکھیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ضابطہ یوں ہو گیا کافر یہ کہنے لگے اچھا اگر تم لوگ حق پہ ہونا بڑے بادے کر رہے ہونا آسمان سے آگ برساد ہونا پتھر برساد ہونا یہ آگ دونا وہ کر دو گئے بہت کہا بہت کہا تو اللہ نے یہ جواب دیا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِعْزِبَهُمْ مَا أَنتَ فِيهِمْ کہ اللہ اس قوم کسی کو عذاب نہیں دے گا جب آپ موجود ہیں فیزیکل موجود ہیں تب بھی وہ عذاب نہیں اترے گا پتھروں کا آگ جیسے پہلے ہوتا تھا اور چونکہ آگ کی نبوت اور رسالت قیامت تک ہے تو یہ ضابطہ باقی رہا کیونکہ مجموعی طور پر اس طرح سے نہیں ہوگا کہ جیسا فیرعون اس کے قوم کو بمائے غرق کر دیا گیا یا پہلی قوموں کو سب کو نست و نابوت کر دیا گیا دوسرے نبی آ جاتے تھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک ہے مجموعی طور پر تو ایسا نہیں ہوگا لیکن چیدہ چیدہ یہ چیزیں ہوتی رہیں گی چیدہ چیدہ مثلا مسلمانوں کے لیے معاملہ یہ ہوگا کہ اگر نبیوں کا کام چھوڑ دیں گے کیونکہ نبی نے تو آنا نہیں ہے اب اس وقت حضرت عیسی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو نبیوں کی جو آپ کا جو کام ہے اچھی باتوں کا حکم کرنا بری باتوں سے لوگوں کو منع کرنا جب قوم یہ چھوڑ دے گی اس کے اوپر عذاب آئے گا عذاب کی مختلف یہ شکل نہیں ہوگی کہ سب ختم کر دیے جائے لیکن عذاب ایسی طرح سے آئے گا کہ عذاب علیم ہوگا عذاب میں مبترہ ہو جائے گی قوم لیکن محسوس نہیں کرے گی مطلب وہ اس کو لے گی نہیں گی عذاب بحی کی برکات ہیں وہ اٹھ جائیں گی آپ کی حیبت ختم ہو جائے گی دشمن آپ کے اوپر مسلط ہو جائے گا بادشاہ آپ کے اوپر مسلط ہو جائیں گے ظالم بادشاہ ظالم بادشاہ بھی اور جو انصاف نہیں کریں گے نوجوان بادشاہ بھی مسلط ہو جائیں گے اس طرح سے مختلف طریقوں کے عذاب کی شکلیں ہوں گی مختلف صورتوں میں لیکن دوسروں کے ساتھ معاملہ بھی لیکن تھوڑی تھوڑی چیزیں یہ آتی رہیں گی مسلمانوں کے لئے ہدایت کیا فرمائی ہے ان کے لئے نمبر ایک تم بلا کیسے انکاری ہو سکتے ہو کہ جبکہ اللہ کی آیات تمہارے سامنے پڑھی جا رہی ہیں اللہ کے رسول یعنی قرآن اور حدیث تمہارے اندر موجود ہے بے شکل تو پھر کس طریقے پر تمہارا کوئی نقصان تمہیں کوئی پہنچا سکتا ہے جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتا ہے اس کو سارا ہدایت کا راستہ بھیل جاتا ہے اس کے بعد یہ حکم فرمایا نمبر ایک اے ایمان والو اپنی حمد اور طاقت کے مطابق تقوی اختیار کرو اس کے بھی معنی ہیں نہیں موت آئے تمہارے اوپر مگر اسلام کی حالت کے اندر موت ہو اس کے بعد فرمایا وَا تَصْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاملو اللہ کی رسی کا کیا معنی ہے قرآن ہے اللہ کی رسی کا معنی کیا ہے اسلام ہے دین ہے شریعت ہے اس کو مضبوطی سے تھاملو مل کر تھاملو وَلَا تَفَرَّقُوا تَفَرْقَا نَا کرو یاد رکھیئے ساتھوے پارے میں یہ ہے کہ اللہ کا عذاب فرمایا پہلے احسا جیسے قوموں کو ختم نہیں کیا جائے گا لیکن عذاب کی شکل یہ ہوگی کہ آپ اس میں تفرقہ ہو جائے گا آپ اس میں تفرقہ ہو جائے گا اور اتحاد اتفاق پیار و محبت یہ اللہ کی رحمت ہے آپ اس میں اختلاف یہ اللہ کا عذاب ہے عذاب میں پہلے اس کے ترجمہ کہہ لیتا ہوں فرمایا کہ یاد تو کر اللہ کی نعمت کو کہ جب تم دشمن تھے تمہیں اللہ نے علفت تمہارے قلوب میں ڈال دی تم بھائی بھائی ہو گئے اے حبیب نام پارے میں یوں انشاءت فرمایا جسم پارے میں کہ اگر ضمیر پوری سونے کی بھی ہو جائے اور آپ ان کو تقسیم کر کے دلوں میں محبت پیدا کر دیں اور جوڑ پیدا کر دیں نہیں کر سکتے لیکن ان کے اعمال پیارے ایسے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے چونکہ تھام لیا ہے اور شریعت پر ہے تو اس وجہ سے اللہ نے فعل اور پھر اس کے بعد فرمایا اب اس کے لیے لازمی یہ طریقہ ہے بچنے کا کہ تمہارے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے ہمیشہ ایک امہ امہ کا معنی ہے اس کے مقابل میں حضب ہے ظاہر میں جوڑ ہو جائے اندر میں دل نہ ملے ہوں وہ حضب ہوتا ہے لیکن ایک ہی آدمی ہوں اثر سے ابراہیم کو امہ کہا تھوڑے لوگ ہوں لیکن ایک ماہ کی طرح جماعت میں اس طرح سے مل کر رہے ان کا کام ہی یہی ہو ہر خیر ہر بھلائی کی طرف وہ لوگوں کو دعوی دیتے رہیں وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور ہر اچھی بات اس کو لوگوں کو حکم کرتے رہیں وَيَنْهُمْنَعْنِ الْمُنْكَرْ اور ہر بری بات سے لوگوں کو منع کرتے رہیں فرمایا یہ ہے کامیاب غولائقہ همون مفلحون اور اسی کو آگے فرما اسی صفحے پر آگے پھر فرمایا مقرر فرما دیا بَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ تَفْرَحُونَ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو کہ جس طرح سے پہرے لوگ آپ اس میں اختلاف کرتے رہے آپ اس میں تم ان کی طرح نہیں ہو اللہ کی رسیمی اختلاف مت کرو مضبوطی سے تعملو شریعت کو اور اس کے بعد پھر فرمایا کون تم خیر و امت تمہارا وجود ہی اس لیے ہے اور تمہارا اظہار ہی اس لیے ہے کہ تم تو بہترین امت ہو اس لیے تمہیں تو نکالا گیا تمہیں مضبوط کیوں کہ تم اللہ کے لیے کیا ایمان مضبوطی سے تھامتے ہو مضبوطی سے ایمان لاتے ہو اور اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو بری باتوں سے منع کرتے ہو یہ تو ہوا طریقہ کامیابی کا لیکن حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انشاءت فرمایا اس کی بارکہ اگر تم عمر بالمعروف اور ناہین المنکر کو چھوڑ دوگے تو پھر تمہارے اوپر لازمی طور پر تمہارے اوپر پکڑ ہوگی لازمی طور پر اللہ کی پکڑ میں آ جاؤگی یہ حجیس پاک میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی پھر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اچھے اچھے لوگ بھی اگر دعائیں مانگیں گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی تم اگر عمر بالمعروف اور ناہین المنکر کو چھوڑ دوگے تو پھر تمہارے اوپر پکڑ ہوگی اللہ کا عذاب ہوگا برکت وحی کی اٹھ جائے گی اور پھر دشمن تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم کم ہوں گے حضرت عمیت صلی اللہ علیہ بیان کرتی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ پھر پکڑ میں آوگے اس طرح سے پکڑ میں آوگے کہ جیسے بھوکے لوگ اگر ان کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے ہر ایک چاہے گا کہ مجھے نوالا یہاں سے مل جائے اور اس کو اڑا لے توٹ پڑیں گے اس طرح سے تمہارے اوپر مل کر تمہارے اوپر اٹیک کریں گے اور یا رسول اللہ ہم اس وقت کم ہوں گے ہمارے ہوں گے تو ہم بہت لیکن دو چیزیں تمہارے اندر ہو چکی ہوں گی نمبر ایک دنیا کی محبت دین بعد میں ہے پہلے دنیا ہے دین بعد میں ہے منع نہیں کیا گیا لیکن یہاں کیا ہوگی دنیا غالب ہو جائے گی دین تمہارے اندر اس کی محبت نہیں ہوگی اور موت سے تم ڈر ہو گی اوہ ہمیں ہو گیا تو کئی دشمن ہمیں مار نہ دے ان دونوں کی وجہ اس تمہارے اوپر پھر آگے یوں بھی ارشاد فرمایا جب عمر بالمعروفہ نے نحیل المنکر کو چھوڑ دو گے اللہ کی نظر سے تم گر جاؤ گے اللہ کی نظر سے تم گر جاؤ گے پھر یہ اٹیک ہوں گے پھر یا رسول اللہ پھر سب کے اوپر فرمایا ہاں جب خباست غالب ہو جاتی ہے سب پکڑ میں آ جاتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے اندر نیک بھی ہوں گے تب بھی فرمایا ہاں وہ بھی اس لیے کہ یاد ہو ہاں یہاں پکڑ میں آ جائیں گے لیکن قیامت میں ان کو الہدہ کر دیا جائے گا تو ان کے لیے امتحان یا عزمائش ہوگی لیکن وہ ان کے اثرات ہوتے ہیں دیکھیں میں چھوڑی تھی دو مثال دیتا ہوں غزوہ حد کے اندر پہلے تو منافقوں کو یعنی ایک دارتہ ساتھ تھی تیرے ساتھ جدہ ہو گئے کہ پچاس آدمی کو اوپر کھڑا تھا دیا تو سب نے تو غلطی نہیں کی تھی اس میں سے تو باقی نکل آئے سب تو نہیں دنی لیکن جب یہ اوپر آئی آفت اس وقت آئی اس غلطے کی بنا پر سب پکڑ میں آیا گیا حالکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ موجود ہے ایک سبق ہوتا ہے دیکھیں ایک اور مثال ہے مسلمانوں میں اسرام کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اب ستائیس تو غزوات سمجھئے اور سرائے سمجھے دو میں شکست ہوئے یہ باقی کسی میں نہیں اور وہ عارضی غزوہ ہونین ہے غزوہ ہونین میں دس ہزار تو مکہ مکرمہ میں جب فتح ہوئے تو دس ہزار خود سے یہ تھے دو ہزار اور آگئے یہ بارہ ہزار ہو گئے اور آج پاس یہ قابل اور مدد مقابل میں غزوہ ہونین میں طائف کی ایریا کے حبازین کہ وہ لوگ صرف کچھ چار پانچ ہزار تھے تو مسلمانوں کے دل میں یہ بات آگئی ہم تو تھوڑے تھے تین سو تیو رہے تھے تو اب ہمارے پر اب تو یہ تھوڑے سے ہے ہمارے لئے تو فتح ہی فتح ہے اللہ نے فرمایا یہ کسرت یہ ناز تمہارے کام نہ آئے پھر جو اس وقت جو حالت ہوئی ہے قرآن مجید کے اندر کہ زمین مسلمانوں کے پر تنگ ہو گئی تھی بعض کی وجہ سے ہوا حال غلصے سب نے نہیں کی تھی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن بعض کی وجہ سے تو حالات یہ ہوتی ہیں کہ جب ابھی کہیں بھی کوئی چیزیں ہوتی ہیں اب قرآن مجید کے آیتیں پڑھتے چلے جائے ہاں اس کے علاج بھی ہے یونی ارشادت فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيهُ لِكَ الْقُرَابِ ذُلْمِنْ وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ ایک تو استغفار ہے سبب استغفار کرو عذاب ٹر جائے گا نمبر ایک نمبر دو کہ تیرہ رب کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ اگر اس کے اندر مُسْلِح موجود ہوں مُسْلِح اصلاح کرنے والے موجود ہوں ایک بات اور ہے آٹھ میں پارے میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيهُ لِكَ الْقُرَابِ ذُلْمِنْ وَأَهْلُهَا وَاحْفِلُونَ تیرہ رب کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا اگر بستی والے غافل ہوں اب میرے خیال ہے ایک بریک لے کے آتے ہیں غافل کمانا کیا ہے کہ وہاں آپ نے پیغام ہی نہیں پہنچایا مطلب وہ ان کو پتا ہی نہیں پہنچا ہا نہیں میسیج ہی نہیں پہنچا پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیوں ہلاک کرے ان کو پر گیا لیکن چیدہ چیدہ چیزیں آئیں کہ انشاءاللہ بھی تھوڑے سے اور باتیں کریں گے ناظرین ہم آتے ہیں ایک بریک کے بعد اور اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا آج جمعہ دیستانی کی تائیس تاریخ ہے چودہ سے اکتالیس ہچری کی اور میں رفت باجوا اور مرسط موجود ہیں جناب حافظ محمد اقبال صاحب اور ہم آپ کا استقوال کرتے ہیں اس پروگرام سرات مستقیم پر سلسلے کے ایک نئے اپیسیوڈ میں ناظرین پچھلے ہفتے ہم بات کر رہے تھے دنیا کے مسائب کیوں آتے ہیں دنیا میں اور ان کا صدباب کیا کیا جا سکتا ہے تو اسی سلسلے میں ہم آگے بات کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ بات مکمل نہیں ہو پائی تھی ہماری تو حافظ صاحب سے ہم اس گفتگو کو پھر دوبارہ سے شروع کریں گے وہیں سے جہاں پہ وہ ختم ہوئی تھی حافظ صاحب بہت سی جگہوں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسائب ہیں جس طرح کچھ ریفرنس ہوتے ہیں ایسے کہ باپ کچھ کر رہا ہے تو اس کی اولاد پہ کچھ سختی آ جاتی ہے یا اس طرح سے کچھ معاملات ہوتے ہیں یا نبی ہے لیکن اس کے اولاد اس کے بیوی جو ہے وہ نہیں اس کی بات سن رہی تو یہ کیا اس کو کس طرح جوڑا جاتا ہے کیا اس کا ہے یہ سلسلہ اس پہ روشنگ ڈالیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آسان سا جواب تو یہ ہے کہ میں آگئی بات کو بڑھا ہوں گا وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُفْتَدِينَ وہی سب سے زیادہ جانتا ہے کہ کس کی دل میں کیا ہے کون ہدایت کا مستحق ہے اور جب وہ جیسے ایک عامی دنیا کا مالک بھی ہے اور ایک گھر ہے بناتا ہے بے شک تو وہ اس کو معلوم ہے کہ مجھے پھول کہاں لگانا ہے اور صلاحیت اس زمین کی کس جگہ کی صلاحیت کیا ہے اس کو کیسے استعمال میں لانا ہے تو صلاحیت کے اعتبار سے بھی فرمایا کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ ہدایت کا مستحق کون ہے یہ ذرائعت کے اعتبار سے فرمایا کہ آپ تو ہدایت نہیں دے سکتے جسے اللہ ہدایت ہے اسے کوئی ہدایت ملتی ہے آپ کا کم محنت کرنا ہے باقی آپ کے ذمہ یہ نہیں کہ کیوں ہدایت نہیں ملی ہدایت اسی کے ہاتھ میں ہے اگر وہ مستحق ہے مل جائے گی اس کو جیسے کہ آٹھ میں پارے میں یونی ارشاد فرمایا کہ بارش تو ہم نازل کرتے ہیں بارش نازل کرتے ہیں ہم فرمایا کہ اب آگے بارش میں زمین کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں اور یونی ارشاد فرمایا کہ جب بارش نازل ہوتی ہے تو زمین میں اگر صلاحیت موجود ہے آٹھ میں پارے میں ہے کہ اس کے اندر سے پھل پھول اور ہر طرح سے فیاد مد چیزیں نکلتی ہیں لیکن اگر زمین ہی خراب اور بنجر ہے تو گند اور خراب چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا تو اسی طرح سے اللہ نے فرمایا آٹھ میں پارے میں کہ پھر آسمان سے وہی تو ہم نازل کرتے ہیں اب جو دل صحیح ہے وہ اسے قبول کر لیتا ہے اور جو خراب دل ہے وہ اسے قبول نہیں کرتا تو شروع سے ہی یہ معاملہ نبیوں کے حضرت نو علیہ السلام نے تو محنت کی اب ساڑھے نون سو سال کے بعد کس کی قسمیں بتنے ہیں بیوی نہیں مانی بیٹا نہیں مانا صرف ایٹی ٹو کے قریب ماننے والے ہیں باقی سب نہ ماننے والے ہیں اور میں آپ کا کام تو پہلے نبی سے یہ معاملہ کہ آپ نے گبرانہ نہیں انہی کو بیان کیا گیا کہ ساڑھے نو سو سال نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے انہوں نے بڑی محنت کی ہے جس کے قسمت سے صرف بائیس باقی سارے غرق ہوئے تباہ و برباد پانی کے اندر غرق ہو گئے اور وہی اتراز کہ دنیا ہمارے پاس ہے تمہارے پاس کچھ نہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ دوکھے دوکھے میں انسان کو ڈالنے والے یہی کہ دنیا ظاہری اسواب تو ہمارے پاس ہے تمہارے پاس ہے کیا ہر نبی کو آگے یہ کہ کہ اگر تم سچ حق پہ ہو تو لاؤنا یہ خزانے لاؤنا یہ چیزیں لاؤنا تمہارے پاس کیوں نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہی بات آخر تک یہی کہتے آئے وہ دوکھے دار آج بھی یہی سمجھے جا رہا ہے آج بھی اس وقت کے فیرون اس وقت قارون حامان شداد تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ سب کوئی تو ہمارے پاس تمہارے پاس ہے کیا تو وہ ہر حال وہاں پر یہی کہ جس کی قسمت میں ہدایت ہے ہدایت مل جاتی ہے اور جس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے دل گندہ ہے زمین گندی ہے اثر نہیں ہوتا اب چونکہ گزشتہ ہم نے یہ بات چلائی تھی کہ یہ دنیا میں سارے کہ دیکھیں آج دنیا کے اندر ایک خوف بیٹھا ہوا ہے اس وقت کرونا وارس کے تعلق سے یہاں بھی ہر ایک ایسے گھبرائے ہوا ہے تو میں چند ایک آیتیں بھی پڑھوں گا مسلمانوں کے لئے معاملہ دوسرا ہے غیروں کے لئے دوسرا معاملہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی دو قسمیں ہیں امت اجابہ امت دعویٰ ایک تو سارے آپ قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے وہ بھی آپ ہی کی امت ہے صحیح جو قبول کرنے والے ہیں ان کا معاملہ دوسرا ہوگا اور جنہوں نے نہیں قبول کیا ان کا معاملہ دوسرا ہوگا ہر ایک معاملہ سے الہدہ الہدہ ان کو ٹھیک لیکن یہ یاد رکھیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذابطہ یوں ہو گیا کافر یہ کہنے لگے اچھا اگر تم لوگ حق پہ ہونا بڑے بادے کر رہے ہونا آسمان سے آگ برسا دونا پتھر برسا دونا جو آگ دونا وہ کر دو گے فامت علینا حجارة من السمایویتنا بیعذاب علیم بہت کہا بہت کہا تو اللہ نے یہ جواب دیا کہ اللہ اس قوم کسی کو عذاب نہیں دے گا جب آپ موجود ہیں فیزیکل موجود ہیں تب بھی وہ عذاب نہیں اترے گا پتھروں کا آگ جیسے پہلے ہوتا تھا اور چونکہ آپ کی نبوت اور رسالت قیامت تک ہے تو یہ ذابطہ باقی رہا کہ چونکہ مجموعی طور پر اس طرح سے نہیں ہوگا کہ جیساً فیرعون اس کے قوم کو بمائے غرق کر دیا گیا یا پہلی قوموں کا سب کو نسط و نابود کر دیا گیا دوسرے نبی آ جاتے تھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک ہے مجموعی طور پر تو ایسا نہیں ہوگا لیکن چیدہ چیدہ یہ چیزیں ہوتی رہیں گی چیدہ چیدہ مثلاً مسلمانوں کے لیے معاملہ یہ ہوگا کہ اگر نبیوں کا کام چھوڑ دیں گے صحیح کیونکہ نبی نے تو آنا نہیں ہے اب اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو نبیوں کی جو آپ کا جو کام ہے اچھی باتوں کا حکم کرنا بری باتوں سے لوگوں کو منع کرنا جب قوم یہ چھوڑ دے گی اس کے اوپر عذاب آئے گا عذاب کی مختلف یہ شکل نہیں ہوں گی کہ سب ختم کر دیے جائے لیکن عذاب ایسی طرح سے آئے گا کہ عذاب علیم ہوگا عذاب میں مقترح ہو جائے گی قوم لیکن محسوس نہیں کرے گی مطلب وہ اس کو لے گی نہیں گی عذاب بحی کی برکات ہے وہ اٹھ جائیں گی آپ کی حیبت ختم ہو جائے گی دشمن آپ کے اوپر مسلط ہو جائے گا بادشاہ آپ کے اوپر مسلط ہو جائیں گے ظالم بادشاہ بھی اور جو انصاف نہیں کریں گے نوجوان بادشاہ بھی مسلط ہو جائیں گے اس طرح سے مختلف طریقوں کے عذاب کی شکلیں ہوں گی مختلف صورتوں میں لیکن دوسروں کے ساتھ معاملہ بھی لیکن تھوڑی تھوڑی چیزیں یہ آتی رہیں گی مسلمانوں کے لیے ہدایت کیا فرمائی ہے ان کے لیے نمبر ایک تم بلا کیسے انکاری ہو سکتے ہو کہ جبکہ اللہ کی آیات تمہارے سامنے پڑھی جا رہی ہیں اللہ کے رسول یعنی قرآن اور حدیث تمہارے اندر موجود ہے تو پھر کس طریقے پر تمہارا کوئی نقصان تمہیں کوئی پہنچا سکتا ہے جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتا ہے اس کو سارا ہدایت کا راستہ مل جاتا ہے اس کے بعد یہ حکم فرمایا نمبر ایک اے ایمان والو اپنی حمد اور طاقت کے مطابق تقوی اختیار کرو اس کے بھی معنی ہے نہیں موت آئے تمہارے اوپر مگر اسلامی کی حالت کے اندر موت ہو اس کے بعد فرمایا وَا تَصْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاملو اللہ کی رسی کا کیا معنی ہے قرآن ہے اللہ کی رسی کا معنی کیا ہے اسلام ہے دین ہے شریعت ہے اس کو مضبوطی سے تھاملو مل کر تھاملو وَلَا تَفَرَّقُوا تَفَرْقَا نَا كَرُوا یاد رکھیے ساتھ میں پارے میں یہ ہے کہ اللہ کا عذاب فرمایا پہلے احسا جیسے قوموں کو ختم نہیں کیا جائے گا لیکن عذاب کی شکل یہ ہوگی کہ آپ اس میں تفرقہ ہو جائے گا آپ اس میں تفرقہ ہو جائے گا اور اتحاد اتفاق پیار و محبت یہ اللہ کی رحمت ہے آپ اس میں اختلاف یہ اللہ کا عذاب ہے عذاب میں پہلے اس کے ترجمہ کر لیتا ہوں فرمایا کہ یاد تو کر اللہ کی نعمت کو کہ جب تم دشمن تھے تمہیں اللہ نے علفت تمہارے قلوب میں ڈال دی تم بھائی بھائی ہو گئے اے حبیب نام پارے میں یوں انشاءت فرمایا جسم پارے کہ اگر ضمیر پوری سونے کی بھی ہو جائے اور آپ ان کو تقسیم کر کے دلوں میں محبت پیدا کر دیں اور جوڑ پیدا کر دیں نہیں کر سکتے لیکن ان کے اعمال پیارے ایسی ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے چونکہ تھام لیا ہے اور شریعت پر ہے تو اس وجہ سے اللہ نے فعل اور پھر اس کے بعد فرمایا اب اس کے لیے لازمی یہ طریقہ ہے بچنے کا کہ تمہارے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے ہمیشہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّا ایک اممہ اممہ کا معنی ہے اس کے مقابل میں حضب ہے ظاہر میں جوڑ ہو جائے اندر میں دل نہ ملے ہوں وہ حضب ہوتا ہے لیکن ایک ہی آدمی ہوں ازرس ابراہیم کو اممہ کہا تھوڑے لوگ ہوں لیکن ایک ماہ کی طرح جماعت میں اس طرح سے مل کر رہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّا وَلْتَكُمْ اِلَى الْخَيْرِ ان کا کام ہی یہی ہو ہر خیر ہر بھلائی کی طرف وہ لوگوں کو دعویٰ دیتے رہیں وَيَا أَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور ہر اچھی بات اس کو لوگوں کو حکم کرتے رہیں وَيَنْهُمْ نَعْنِ الْمُنْكَرِ اور ہر بری بات سے لوگوں کو منع کرتے رہیں فرمایا یہ ہے کامیاب اور اسی کو آگے فرما اسی صفحے پر آگے پھر فرمایا مقرر فرما دیا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جس طرح سے پہرے لوگ آپس میں اختلاف کرتے رہے آپس میں تم ان کی طرح نہیں ہو اللہ کی رسیمی اختلاف مت کرو مضبوطی سے تعملو شریعت کو اور اس کے بعد پھر فرمایا تمہارا وجود ہی اس لیے ہے اور تمہارا اظہار ہی اس لیے ہے کہ تم تو بہترین امت ہو اس لیے تمہیں تو نکالا گیا تمہیں مضبوط کیوں کہ تم اللہ کے لیے کیا ایمان مضبوطی سے تھامتے ہو مضبوطی سے ایمان لاتے ہو اور اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو بری باتوں سے منع کرتے ہو یہ تو ہوا طریقہ کامیابی کا لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انشاءت فرمایا اس کے بارے کہ اگر تم امر بالمعروف اور نہیانی المنکر کو چھوڑ دوگے تو پھر تمہارے اوپر لازمی طور پر تمہارے اوپر پکڑ ہوگی لازمی طور پر اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے یہ حضی سے پاک میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی پھر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اچھے اچھے لوگ بھی اگر دعائیں مانگیں گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی تم اگر امر بالمعروف اور نہیانی المنکر کو چھوڑ دوگے تو پھر تمہارے اوپر پکڑ ہوگی اللہ کا عذاب ہوگا برکت وحی کی اٹھ جائے گی اور پھر دشمن تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم کم ہوں گے حضرت عمیت صلی اللہ علیہ بیان کرتی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ پھر پکڑ میں آوگے اس طرح سے پکڑ میں آوگے کہ جیسے بھوکے لوگ اگر ان کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے ہر ایک چاہے گا کہ مجھے نوالا یہاں سے مل جائے اور اس کو اڑا لے ملہا ٹوٹ پڑیں گے اس طرح سے تمہارے اوپر مل کر تمہارے اوپر اٹیک کریں گے اور یا رسول اللہ ہم اس وقت کم ہوں گے ہمارے ہوں گے تو تم بہت لیکن دو چیزیں تمہارے اندر ہو چکی ہوں گی نمبر ایک دنیا کی محبت دین بعد میں ہے پہلے دنیا ہے دین بعد میں ہے منع نہیں کیا گیا لیکن یہاں کیا ہوگی دنیا غالب ہو جائے گی دین تمہارے اندر اس کی محبت نہیں ہوگی اور موز سے تم ڈر ہوگی اوہ ہمیں ہو گیا تو کئی دشمن ہمیں مار نہ دے ان دونوں کی وجہ اس تمہارے اوپر پھر آگے یوں بھی ارشاد فرمایا جب عمر بالمعروفہ نے نا جانی المنکر کو چھوڑ دوگے اللہ کی نظر سے تم گر جاؤگے اللہ کی نظر سے تم گر جاؤگے پھر یہ اٹیک ہوں گے غالب ہو جاتی ہے سب پکڑ میں آ جاتے ہیں یعنی اللہ ہمارے اندر نیک بھی ہوں گے تب بھی فرمایا ہاں وہ بھی اس لیے کہ یہاں تو ہاں یہاں پکڑ میں آ جائیں گے لیکن قیامت میں ان کو الہدہ کر دیا جائے گا صحیح تو ان کے لیے یہ امتحانی آزمائش ہوگی آزمائش ہوگی لیکن وہ ان کے اثرات ہوتے ہیں دیکھیں میں چھوڑی تھی دو مثال دیتا ہوں غزبہ حد کے اندر پہلے تو منافقوں کو یعنی ایک دارتا در سات دیتا تین سو دارتا دیتا جودہ ہو گئے اس کے بعد آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ پچاس آدمی کو اوپر کھڑا تھا تو سب نے تو غلطی نہیں کی تھی اس میں سے تو باقی نکل آئے سب تو نہیں دنی لیکن جب یہ اوپر آئی آفت اس وقت آئی اس غلطے کی بنا پر سب پکڑ میں آیا گیا ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ موجود ہے ایک سبق ہوتا ہے دیکھیں ایک اور مثال ہے مسلمانوں میں اسرام کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آپ ستائیس تو غزوات سمجھئے اور سرائع سمجھئے دو میں شکست ہوئی ہے باقی کسی میں نہیں اور وہ عارضی غزوہ حنین ہے غزوہ حنین میں دس ہزار تو مکہ مکرمہ میں جب فتح ہوئے تو دس ہزار قدس سے یہ تھے دو ہزار اور آگئے ہیں یہ بارہ ہزار ہو گئے ہیں اور آس پاس یہ قابل اور مدد مقابل میں غزوہ حنین میں طائف کی ایریا کے حوازین کہ وہ لوگ صرف کچھ چار پانچ ہزار تھے تو مسلمانوں کے دل میں یہ بات آگئی از آج بات کم کسرت ہوگا ہا جی ہم تو تھوڑے تھے تین سو تیر رہے تھے پور کنفیڈنٹ ہوگا تو اب ہمارے پر اب تو یہ تھوڑے سے ہے ہمارے لئے تو فتح ہی فتح ہے اللہ نے فرمایا یہ کسرت یہ ناز تمہارے کام نہ آئے پھر جو اس وقت جو حالت ہوئی ہے قرآن مجید کے اندر کہ زمین مسلمانوں کے پتہ تنگ ہو گئی تھی بعض کی وجہ سے ہوا حال غلطی سب نے نہیں کی تھی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن بعض کی وجہ سے تو حالات یہ ہوتی ہیں کہ جب ابھی کہیں بھی کوئی چیزیں ہوتی ہیں اب قرآن مجید کے آیتیں پڑھتے چلے جائے ہاں اس کے علاج بھی ہے جو ارشاد فرمایا ایک تو استغفار ہے سبب استغفار کرو تیرہ رب کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا وَأَحْلُهَا مُسْلِحُونَ اگر اس کے اندر مُسْلِح موجود ہوں مُسْلِح اصلاح کرنے والے موجود ہوں ایک بات اور ہے آٹھوے پارے میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ رَبُكَ الْيُحْلِكَ الْقُرَابِ ظُلْمِنْ وَأَحْلُهَا وَعْفِلُونَ تیرہ رب کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا اگر بستی والے غافل ہوں اب میرے خیال ہے ایک بریک لے کے آتے ہیں غافل کمانا کیا ہے کہ وہاں آپ نے پیغام ہی نہیں پہنچایا مطلب وہ ان کو پتا ہی نہیں پہنچا نہیں میسیج نہیں پہنچا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیوں ہلاک کرے ان کو پر گیا لیکن چیدہ چیدہ چیزیں آئیں گے انشاءاللہ بھی تھوڑا سے اور باتیں کریں گے ناظرین ہم آتے ہیں بریک کے بعد اور اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین پروگرام کے اصل موضوعی طور پر واپس آنے سے پہلے میں مختصر آپ سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں ہمارے حج پروگرام کے بارے میں تو حافظ محمد اقبال صاحب جو ہیں ان کی سبراہی میں اس دفعہ کا حج پروگرام ترتیب دے دیا گیا ہے اور اس کے پیکجز بھی ایناؤنس کر دیا گیا ہیں آپ ابھی کچھ دیر میں سکرین کے اوپر ڈیٹیل اس کی دیکھ سکیں گے آپ حج کرنے کے لیے اگر انٹرسٹڈ ہوں تو آپ کائنڈلی دیئے گئے نمبرز پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اور کوئی انفرمیشن چاہیے تو بھی سکرین کے پر نمبر موجود ہیں ان کے پر آپ ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس حوالے سے ہم سے آن لائن اس وقت اس لائف پروگرام میں بھی کال ان کر سکتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اندر ہم جتنا مختصر وقت میں جواب دے سکیں آپ کو جواب دیں اس کا اور اس پر بات کریں تو حفظ صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے حج پروگرام کے بارے تھوڑا سکتے ہیں جی بس حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث پاک ذکر کرتا ہوں ایک تو فرضیت کے تعلق سے نہ کرو گے تو کتنی پکڑ ہے لیکن اگر کرو گے تو کیا فیدہ ملے گا جی جی اگر کسی کے ہاں فقر آ چکا ہو اور کسی کے ہاں فقر کے ڈر کی وجہ سے تو فرمایا کہ بار بار حاج کرو اللہ تعالیٰ فقر کو دور کر دیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فقر کو دور کر دیں ظاہر میں دیکھیں ایک مثال آج ہی میں کسی کے سمجھا رہا تھا کہ ظاہر میں اگر زکاة دیتے ہیں اگر چالیس تولہ ہے تو ایک تولہ اگر دیں گے تو باقی کتنے بچیں گے ایک سال میں ترٹی نائن بچیں گے دوسرے سال میں کم ہوتے جائیں گے فسود میں کیا ہوتا ہے بڑھتا جاتا ہے تو بڑھتا جاتا ہے لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ہم بڑھاتے ہیں زکاة کو صدقات کو سبحان اللہ اور اس کو اس طریقے پر ظاہر میں تو مال خرچ ہوتا ہے حاج کے لیے لیکن اتنی ترقی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں بے شک فقر کو دور اور بھی بہت سارے فوائد ہیں بے شک لیکن ساتھ میں جو دعا ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے حاج سے جب واپسی ہو گیا تو بہت سارے فرمایا تو ان میں سے ایک دعا ان سے کرایا کرو تم یوں کہا کرو قابل اللہ حج اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول کرے وَقَفَرَ زَمْبَك اور اللہ تعالیٰ آپ کی غلطیقی کو بھی تو معاف فرمائے وَأَخْلَفَ نَفْقَتَك جو خرچہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بدل اتا فرمائے تو اس کا بدل ملتا ہے حاجی کو بے شک یہ ماں سوچی کہ خرچہ ہوگا تو کیا نہیں لیکن فرض بھی ہے جیسے نماز فرض ہے اب نماز کو ٹرالمیٹول پر نہیں جا سکتے زکاة فرض ہے زکاة ادا کرنی ہے روزہ فرض ہے روزہ فرض ہے ادا کرنا ہے حج فرض ہے تو ادا کرو قبل اس کے کہ موت آ جائے اور تمہارا حج کا جو فرض ہے وہ باقی رہ جائے نہ پہلے پہلے ادا کر لو اور بڑھا پاج اور یاد رکھیں یہ بازہ صاحب میں نے الحمدللہ کافی عرصے سے جا رہا ہوں حج پہلے جا رہا ہوں حج کو سب سے مشکل حج ان کے لئے ہوتا ہے جتنے بڑے ہو جاتے ہیں لیکن وہ لوگ آرگومنٹ بنایا ہو رہا ہے انہیں کہ جی وہ ہم پہلے سارے دوسرے فرائز حالانکہ جو نہیں یہ نہیں ہرگز نہیں ہرگز ایسا نہیں خاص طرح ہمارے دیسی اس لئے تو ملائشی میں تنک شادی تب وہ تو شادی انڈونیشن میں تو شادی تب ہوتی ہے جب وہ حج کرتے ہیں پہلے حج کرے اچھا اصل میں حج ہوتا ہی جوانی میں بڑھا پہ میں دوسروں کے ساتھ مفتاج ہوتے ہیں اور حج باقی طور پر مشقت ہوتی ہے ہر جگہ پہ کہیں نہیں کہ یہ میں سمجھے کہ ذرائع موجود ہیں ذرائع موجود ہیں لیکن سموک بھی موجود ہے آج ٹرافک بھی موجود ہے اور ہر طرح سے مشکلات بھی ہوتی ہیں تو بڑی عمر میں جا کر نہیں بغیر معلوم نہیں موت ہو جائے معلوم نہیں کہ حالات سازگار نہ ہو پہلے پہلے حج کر لو اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا حج جو ہے وہ اس طریقے پر ہو تاکہ لوگ واپسی میں دعایاں کریں اور میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میرے تعلق سے جو حج پہ مجھے کافی سال ہو گئے ہیں قافلہ حجت سے لے جاتا ہوں باہر سے لے جاتے ہیں میرے ساتھ میں کہتا ہوں کہ جس نے میرے ساتھ حج کیا انہیں سے پوچھلو کہ ہمارا حج کیسے بے شک الحمدللہ بہرہ آئیے واپس ان آیات کی طرح جی جی ضرور ان آیات کے میں ترجمہ کروں گا اور ان آیات میں کہ یہ دیکھئے ہے بلکہ میں تھوڑی تھوڑی آیت بھرکت کیلئے پڑھوں گا بھی جی جی ضرور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں ایک رسول مگر دلانے والے کو کیپ پکڑا ہم نے بستی والوں کو تندستیوں میں تغلیفوں میں تاکہ واپس آ جائیں بھجو بر لیں یہ نام اس پہ رہا ہے دوسرا رکوع ہے اس کی دوسری آیت ہے دوسری رکوع کی دوسری آیت جب اس سے بھی باز نہیں آئے نہیں رجوع کیا اب ہم نے کیا کیا اب ہم نے کیا کہ سیعہ کو حسنہ سے بدل دیا سم بدلنا مکان السیعہ الحسنہ سیعہ جو تقریف تھی اس کو اٹھا دیا اب حسنہ دنیا کو نیمتہ دی نیمتہ دنیا میں بڑھا دیا حتی عفو یہاں تک کہ بلکل آگے برائی میں پھر بڑھ گئے تجاوز کر دیا ہے پھر پھر آگے باز نہیں کیا کہنے گے مقالو قد مسابا اندر را مدر را آ جی چھوڑو جی یہ تو پہلے بھی ہمارے عابدادوں کی اس طرح سے ہوتا رہا کوئی نیا معاملہ تو تھوڑا یہ ہے نیا معاملہ نہیں ہے تو اس وقت ہماری پکڑوں کے اوپر زیادہ سخت ہو جاتی تھی یہ دوسرا امتحان زیادہ سخت ہو جاتا ہے جب دنیا زیادہ ملتی ہے قرآن کے آپ دونوں صورتوں کو اٹھا لیجی یہ ساتھوں پا رہا ہے اور یہ کونسا پا رہا ہے نامہ پا رہا ہے دونوں میں یہ ہے کہ پہلے امتحان نرم ہے دوسرا امتحان دنیا کا زیادہ آ جانا میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں قرآن کے الفاظ ہیں یہ زیادہ سخت ہیں آگے کیا فرمایا وَلَوْ أَنَّا وَقْتَ کم ہے میں جلد یہ ایت ترجمہ کروں گا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا مَتَّقَوُوا اگر یہ بستی والے ایمان لاتے نمبر ایک اور تقوی اختیار کر دیتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَا تو ہم برکات کے دروازے ان کے لئے کھوڑ دیتے ہیں اللہ علیہ وسلم باجوہ صاحب دو چیزوں کا خلاصہ سمجھئے مسلم و مومن زندہ رہتا ہے برکتوں پر بے شک اور کافر کا اعتبار اور اعتماد کس پر ہے کسرت پر ہے اب سارا خلاصہ ہے قرآن جید کا کہ مسلمان کے ہاں کیا ہے برکت ہے اور ان کے ہاں کی کسرت ہے بس دونوں میں تو کیا فرمایا کہ کیونہ باز آیا آگے فرمائے کیا یہ بے خوف و خطر ہو گئے اس طرح سے مسئل کچھ پکڑنے والا نہیں ہے ہماری پکڑ رات و رات آ جائے اور سوتے ہوئے پکڑ لیں ہم کیا یہ بستی والے اور دنیا والے اس طرح سے بے خوف و خطر ہو گئے ہیں کہ ہم ان کو چاشت کے وقت دن کو پکڑ لیں کھیل تماشے میں یہ مصروف ہوں کیا فرمایا کیا یہ بے خوف و خطر ہو گئے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں اللہ کی تجویر سے نہیں بے خوف و خطر اس طرح سے غافل ہوا کرتا مگر خاسر قوم آگے آج سنیئے بات جو ساتھ کیا اس کے بعد آنے والے قومیں اس پر جو بعد میں آتی رہیں کیا انہوں نے سبق حاضر نہیں کیا اس جس سے انہوں نے نہیں سیکھا کہ اللہ کے ہاں دونوں پکڑے ہوتی ہیں ہم پکڑ لیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم تو ڈھیل دے رہے ہیں اور ان کے اوپر مہر لگ جاتی ہے آگے آئیے ساتھ میں پارے میں اور بات ہے انبال کی چودھ میں پارے کو میں پہلے پڑھ لے تو پھر ساتھ میں پارے پہ جاؤں گا چودھ میں پارے کیا ہے کیا یہ بے خوف و خطر ہو گئے ہیں یا ان کے اوپر عذاب آئیں اور ختم کر دیں ان کو اور آگے کیا فرمایا او یا خوزہم فی تقلو بہم فماہم بموجزین سورہ نال ہے میں کہا کرے تو سب سے زیادہ ستر کے قریب اللہ کی نعمتوں کو بیانے سورہ نال کہنا ہے جس کا دوسرا نام بھی ہے سورہ نعمت ہے اس کے اندر یوں ارشاد فرمایا کیا یہ بے خوف و خطر ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو پکڑ لیں او یا خوزہم فی تقلو بہم کوئی ان کے جسم میں بیماری لگا دیں جی جیتے جاتے صحیح چر رہے تھے او یا خوزہم فی تقلو بہم ان کے پلٹنے ان کے چلنے ان کے رات کو سونے میں جاگنے میں اچھے بھلے چل رہے تھے ان کی تقلو میں پکڑ لیں اللہ تعالی کس طرح سے ہو گئے ہیں کوئی بیماری لگا دیں ان کو یہ لفظ ہیں او یا خوزہم فی تقلو بہم فماہم بموجزین یہ اللہ کو تو عاجز کرنے والے نہیں ہیں کس بنا پر یہ اس طرح سے نخری دکھا رہے ہیں آگے کا اور لفظ ہیں او یا خوزہم مالا تخوف او یا خوزہم مالا تخوف یا پکڑ لیں ان کو تخوف میں ہر وقت دڑتے رہیں کہ کرونا وارس ہمارے اوپر تو نہیں آجائے گی کیا یہ تو نہیں تخوف کوئی چیز لگا دیں یا ہم کمی کرنا شروع کر دیں مال میں اور اس طرح سے برکتیں ہم اٹھا لیں یہ معنی ہے یہ لفظ ہے دیکھ لیجئے لفظ ہے قرآن مجید کے چود میں پارے کے او یا خوزہم مالا تخوف اب ہم یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں کوئی چیزی لیجئے معاف کرنا میں لفظ بور رہا ہوں تو ایسے او یا خوزہم مالا تخوف جبکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے ہمیں چیزیں بتلائی ہیں فجر میں اٹھو تو یہ پڑھو اللہ ساری مسئبتوں سے تمہیں بچا لیں گے یہ الفاظ کہہ دو اللہ تعالیہ بچا لیں گے صاحب اور قرآن میں اور مسجد میں دعاوں کے لئے اس وقت آتے ہیں میں منع نہیں کر رہا سنت ہے سنت ہے لیکن جب بالکل ڈاکٹر جواب دیتے ہیں اس وقت یہ دعا کر دینا پہلے بھی کہونا صحت میں بھی یہ دونوں صورتوں میں علاج سے پہلے بھی علاج کرانے جا رہا ہوں دعا کرنا یہ اچھی بات ہے لیکن جب ڈاکٹر جواب دیتے ہیں اجی دعا کرو ٹھیک ہے معنی دعا کرو لیکن کیا دعا کرو کہ اچھے اندر سے چلے جانتے یہ دعا ہو سکتی ہے اور تو کیا ہوگا تو کیا فرمایا اہو یا خوز امارا تخوف یا اللہ ان کو پکڑ لے تخوف پر خوف پر اور یہاں تو میں کہا کرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاسپورٹی چھین لیا جائے اور یہ پہلے ملک سے نہ نکال دیں پہلے ہم نے اگر اسلام یہ بھی دار ہیں یہ بھی دار ہیں یہ بھی دار دار ہے اب پوری دنیا میں دار ہے یہ نہیں قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اہو یا خوز امارا تخوف لیکن آگے فرمایا تمہارا رب بڑا مہربان ہے بڑا مہربان ہے تمہیں ہر وقت نہیں عذاب دے رہا اللہ تمہیں نہیں پکڑ رہا ہر چیز پہ نہیں پکڑ رہا اس لیے کہ واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ کہ تمہارا رب ایک تو رب ہے رب کا معنی بھی عجیب ہے نائن ہنڈر ٹائم قرآن مجید کے اندر ذکر ہے اور اس سے بھی زیادہ خیر اس پہ کریں گے سر کسی اور وہ بہت آئی رب بکم لارا اوپ الرحیم تمہارا رب بڑا مہربان ہے تمہارا رب رحیم بھی ہے اس وجہ سے یہ جو استقلب ہے یہ جو بیماری ہے فرمایا باز آ جاؤ اچھے قواموں کا حکم کرتے رہو برے کاموں سے منع کرتے رہو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر اچانک اچانک کی بیماری آ جائے یہ لفظ ہے حدیث پاک کے اچانک کی بیماری پہلے سونا بھی نہیں کرا پہلے کبھی سونا نہیں تھا اس بیماری کا نام فرما یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں اب آئیے ساتھے پارے میں اگر سورہ ملک کو پڑھ لیجئے سورہ ملک کہا جاتا ہے نا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرا امتی تیس آیتوں والی سورت کو یاد کر لے پڑھے رات کو میں کہا کر اللہ عزیز پڑھتے جائیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوں کہ سورہ ملک کیا ہے اللہ زی میں بڑے عجیب باتیں ہیں اللہ زی میں تو وہاں بھی تو یہی ہے نا امینتم من فی السمای یقصیفہ بکم الارض اے تم بے خوف و خطر ہو گئے ہو اس طرح سے بھل بھلیوں میں چلے گئے ہو غافل ہو گئے ہو امینتم من فی السمای جو آسمانوں میں ہے تم اتساد زمین کے اندر ہی امینتم من فی السمای یقصیفہ بکم الارض فیضہی تمور کہ کوئی سخت پکڑ آ جائے عذاب آ جائے حریکن آ جائے عذاب اس طرح سے آ جائے آج تو ایسا ہے کہ کوئی مادر نیچر ہوگی قرآن تو یہ کہہ رہا ہے سخت حوال چلا دیں اور اس طریقے پر فسد تعلمون ہے کیفہ نظیر پہرے لوگوں نے بھی تھی چھٹ رہایا تھا قرآن کے نازل ہونے سے پہلے قرآن یہ کہہ رہا ہے فکی فکانا نقیر پھر میری نقارت کیسی ہوئی میری پکڑ کیسی ہوئی اسی کو فرمایا سورہ قمر کے اندر ہے کوئی قرآن کو سمجھنے والا نصیت حاصل کرنے والا کہ حاصل کرے اب آئیے ساتھے وقت کم ہے لیکن آیتیں بہت ضروری ہیں وہ کیا ہے میں آیت پڑھوں گا دو آیتیں پڑھوں گا قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب کہیے کہ اللہ ہی نجات دیتا ہے کرب سے سبحان اللہ کس سے اب کرب کے آپ نے طریقے بتلایا ہے مشکل سے مشکل سے جیب مشکل سے اللہ ہی نجات دیتا ہے قل اللہ کہیے اللہ اس سورت کے اندر 44 ٹائمز ہے لفظ قل 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 یہاں پر اس سورت انعام ہے عجیب ہے اس کی بھی عجیب شان ہے سورت انعام کی تو کیا فرما ہے قل کہیے نا اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب یہ آگ کے پانی کے سب کے عذابوں سے ہواسیں اللہ ہی نجات دیتا ہے من کل کرب ان کرب کا معنی کیا ہے یہ جو آج کرب ہو رہی ہے کرب ہو رہی ہے کرب سے مشکل ہاں آپ نے فرمایا اگر کرب میں مبتدہ حدیث پاک میں ہے تو یوں کہا کرو اللہ اللہ ربی لا اشرکو بی شیعہ کرب سے اللہ تعالی نکال دیں گے سبان اللہ کرب سے دیکھتا ہے مشکل سے اللہ نجات دے دیں گے قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب سمان تم تشریقون جب ٹھیک ہو جاتے ہو پھر اس سے شریک کرتے ہو آگے ہیں لفظ حالت شاہ صاحب شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ اس آیت کی شرح میں فرماتے ہیں اس امت کا عذاب یہ ہے امت سے مراد دونوں ہیں ناظرین یہ آیت کو سن لیجئے ساتھ ماں پا رہا ہے اس کے پڑھنے کے دیکھ لیجئے جا کر ٹیمنی میں اس کا خیلی ترجمہ کروں گا جی جی ضرور کہہ دیجئے کہ وہ قادر ہے اس بات پر کہ اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے تمہارے اوپر بے شک جی کس طرح سے کوئی ہواوں کا اور اس طرح سے پورے بارش کا اوپر سے ہر طرح سے طفان کا ہر طرح سے کوئی عذاب بھیج دے زلزلہ آجائے پانی آجائے طفان آجائے ہوتے ہیں یعنی ہو رہی آگے کا لفظ ہے او یلبیسکم شیعن وہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں گروہوں میں باٹ دیں یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے یہ عذاب اس امت کا ہے ایک اور بات یاد رکھیے ناظرین یہ حوالہ میں پڑھ لیجئے تفسیروں میں ایک منٹ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آسان ہے لفظ ہے اس جگہ پہ یہ آسان ہے یہ جو آپس میں یہاں سزائیں مل رہی ہیں فرمایا یہ آسان ہے پہلے کی بنسبت پہلے میں یہ ہوتا تھا کہ ساری قوم ختم ہو جاتی تھی یہاں یہ اس لیے کہا گیا کہ عذاب میں دے کر آخرت کے عذاب سے تمہیں بچانا چاہتے ہیں تاکہ صحیح ہو جائے یا تمہیں گروہوں میں بانٹ دے آج گروہوں میں امت بٹی ہوئی یہ عذاب ہے اس امت کا او یل بسک مشیعا وَيُذِيقَ بَعْدَكُمْ بَاسَبَا بعض تمہارا بعض کے دلوار اٹھا لیں بعض تمہارے جنگ کریں یہ جی فلان آج پاکستان کے اندر کیا اور ہم دوسری بھول جائیے کیا ہو رہا ہے اپنے ہی لوگ ایک دوسری کو مار رہے ہیں یا نہیں مار رہے ہیں یہ وَيُذِيقَ بَعْدَكُمْ زبانوں پر نہیں بٹے ہوئے اچھے سے اچھے دوسری جنگہ پر لوگ موجود ہیں کہ نہیں جی اسی کو ووٹ دینا ہے یہ جو بانٹ ہمارا یہ جو سلسلہ چلے جو یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ فرماتے ہیں انظر دیکھو تو کیفہ نصرف العیات ہم کیسے کھول کھول کر نسیانیاں بتلاتے ہیں لعلہم یفقہون تاکہ فقہ سے تاکہ سمجھ سے کاملیں تاکہ رجوع کریں بہرحال ناظرین علاج بھی یہی ہے فرمایا کہ وہم یستغفرون کہ اگر استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ عذاب سے نجات دیتے ہیں فرمایا کہ جس نے استغفار کیا استغفار بھی یہ معنی ہے جس نے حضرت فرمایا ہر تنگی سے اللہ تعالیٰ نکال دیں گے ہر عذاب سے اللہ تعالیٰ بچا لیں گے ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ بچا لیں گے اور ناظرین یہ حدیعہ کے طور پر یہ الفاظ یاد کر لیجئے فرمایا کہ صبح و شام تین دفعہ مغرب کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد جو بھی یہ الفاظ کہہ لیتا ہے کوئی چیز کوئی وائرس کوئی چیز نہیں نقصان پہنچائے گی یقین نہیں کریے گی یقین کیجئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کیا فرمایا ہے بسم اللہ النزی لا یدر معسمی شیعن فی الارض ولا فی السما وہو السمیع العلیم اس اللہ کا نام لے کر میں صبح کر رہا ہوں اس اللہ کا نام لے کر میں رات شروع کر رہا ہوں جس کے نام لینے کی برکت سے نہ آسمان میں نہ زمین میں کوئی چیز مجھے نقصان نے پچھا سکتا ہے وہو السمیع العلیم وہی سننے والا ہے وہی جاننے والا ہے اور بہت سری دعا ہے بہت سری دعا ضروری یاد کیجئے بسم اللہ اللہ لا یدرم آسمی شیعن فی الارض ولا فی السما وہو السمیع العلیم سبحان ربک رب العزت عمی یصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی ہم سب کو یعنی اپنی رحمت میں داخل فرما لے اور عذاب سے جترہ ترگے اللہ تعالی ہماری حفاظ پرما لے ناظرین بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے کسی نئے موضوع کے ساتھ